دنیا بھر میں ان دنوں ایلین کو لے کر بحث تیز ہو گئی ہے آئے دن اس پرگرہی جیف کے بارے میں عجیب و گریب خبریں سامنے آتی رہتی ہیں لوگوں نے کئی بار دھرتی پر ایلین اور یو ایفو کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے ان دعویٰوں کے بارے میں جان کر کبھی کبھی ویہگیانک بھی حیران رہ جاتے ہیں کیا برمہانڈ میں کہیں پر ایلین ہے؟ اس سوال کا جواب ویہگیانک سالوں سے کھوجنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو لے کر کسی کے بھی پاس کوئی ٹھو سبوت نہیں ہے سالوں سے ویہگیانک اس رہیسے سے پردہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک انہیں کوئی کامیابی نہیں مل پائی سالوں سے ایمیریکہ پر ایلین کی جانکاری چھپانے کے آروپ لگ رہے ہیں تو کیا برمہانڈ میں دھرتی کے علاوہ کسی اور گریہ پر جیون سمبھو ہے؟ کیا انترکش میں کہیں کسی چھوڑ پر کوئی اور سبھتاوی سانس لے رہی ہے؟ جن کا ذکر کبھی کتابوں میں تو کبھی فلمی پردوں پر ہوا ہے ویہگیانک بھی لمبے سمیں سے ایلین کا پتہ لگانے میں جھٹے ہیں جبکہ سمیں سمیں پر ایسے دعوی کیے گئے ہیں جہاں لوگوں نے ایلین کو دیکھا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسی ہی مہیلہ کی کہانی جن کا دعویٰ ہے کہ ان کی ملاقات ایلین سے ہوئی ہے تو آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں ویڈیو اچھا لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولیے گا دوستو ایک ایسی مہیلہ نے یہ دعویٰ کر کے چونکا دیا کہ وہ ایلین سے مل چکی ہیں مہیلہ نے بتایا کہ اس کا ایک نہیں بلکہ کئی بار ایلین سے سامنا ہوا ہے یہ ایلین ہالی ووڈ کے فلم افتار میں دکھائے گئے جیو کی طرح سے تھے امریکہ میں مصوری پرانت کی رہنے والی لیلی نووہ نے بتایا کہ ایلین سے اس کا پہلی بار سامنا دوہزار بیس میں ہوا تھا جب وہ کرونا لوگ ڈاؤن میں تھی لیلی نے بتایا کہ وہ رات میں تازہ ہوا لینے کے لیے گھر سے باہر نکلی تھی اسی دوران اسے پڑوس میں تیز روشنی نظر آئی پہلے تو لیلی نے سوچا کہ یہ کوئی ائرکرافٹ ہے لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ ایک یو ایفو تھا اس نے بتایا کہ پہلی بار جب اس نے ایلین کو دیکھا تو یہ ہلکے نیلے رنگ کی توجہ والی ایک لڑکی تھی لڑکی کے سر پر کوئی بال نہیں تھی لیکن وہ خوبصورت تھی مہیلہ نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی کے ساتھ اس کے یو ایفو سے آئے دوسرے ساتھ ہی بھی موجود تھے لیلی نے بتایا کہ اس نے دوسری بار کئی ایلین کو ایک ساتھ دیکھا تھا ان ایلین کی توجہ چمک رہی تھی لیکن ان کے سر پر بال نہیں تھی اور نیلے رنگ کی آنکھیں تھی اس نے بتایا کہ ایلین اس کو اپنی تصویر بھیجتے ہیں وہ اپنی تصویر ٹیلی پیتھی کے مادھیم سے بھیجتے ہیں لیلی نے بتایا کہ وہ پہلی بار ایلین سے ملنے کے بعد ڈر گئی تھی اس کا کہنا ہے کہ ایلین اس لیے اپنی تصویریں بھیج رہے ہیں تاکہ میرا ڈر دور ہو جائے اس نے بتایا کہ جب وہ اس تھیر اور سکون میں ہوگی تب ایلین اس سے ملاقات کریں گے لیلی نے کہا کہ انہیں اس صدمے سے برنے میں وقت لگا لیکن جب وہ اس سے باہر آئیں تو خوشی اور شانتی کے نبوتی ہوئی اس کے ساتھ ہی انہیں ان ایلین سے پیار بھی ہو گیا ہے وہ آگے کہتی ہیں کہ ان کا ملنا ایک پوزیٹیو اور خوبصورت احساس رہا ہے کئی بار تو میں ایموشنل ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہوں انہوں نے کہا کہ اس چیز سے انہیں برمان کو سمجھنے میں بہت مدد کی ہے اور وہ اس سے گہرا جڑاؤں محسوس کرتی ہیں تو دوستو آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں ہمیں کومنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیں اور ہماری یوٹیوب چینل گیان ٹی وی ہندی کو سبسکرائب ضرور کریں اور ایسے ہی بہترین فیکٹس کو جاننے کے لیے جڑے رہیے ہم سے ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا دھیان رکھئے گا جہاں دی گئی جانکاری انٹرنیٹ پر اپلکد جانکاریوں پر آدھارت ہے جان ٹی وی ہندی اس کی پسٹی نہیں کرتا ہے